اکثر ہم پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ویسا نہیں کرتے جیسا ہم چاہتے ہیں کیا آپ کے سامنے ایسی پرستیتی آتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سوچا کی سامنے والا ویقتی میری بات مان لیتا تو ستیتی کچھ اور ہی ہوتی جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم ایک عجیب سی بیچینی محسوس کرتے ہیں کیا اس بیبسی کا کچھ اپائے ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سیدھا سرل اور آسان پر کارگار اپائے بتانے جا رہا ہوں یہ اپائے کچھ اور نہیں پر ہے وشی کرن منتر جی ہاں صحیح سنا آپ نے وشی کرن منتر وہ طریقہ جس سے ہم دوسرے کو اپنی باتوں سے سیمت کرا سکتے ہیں ہر رشتہ ایک give and take سے دھانت پر ٹکا ہوا ہے ماتا پیتا اور سنتان کا رشتہ ہی دیکھ لیجئے اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈانٹتے ہیں یا پھر کسی بات کے لیے منع کرتے ہیں تو بھی ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں چاہے ہمیں اپنی گلتی لگے یا نہ لگے کیونکہ ہم ان سے پریم کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمارے پیار کے بدلے میں ہمیں پیار دیتے ہیں وہ ہماری گلتیوں پر ڈانٹتے جرور ہیں پر شما بھی کرتے ہیں وہیں اگر ہمارے ساس سسور بھی انہی بات پر منع کرے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہاں علوچنا ملتی ہے وہیں کہیں کہیں ساس ماں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی بہو کی علوچنا نہ کر کے اس کی گلتیوں پر اسے سمجھاتی ہے اور پھر اسے شما بھی کرت دیتی ہے شما اور علوچنا نہ کرنا سب سے آسان اور کارگار وشی کرن منتر ہے کسی کو اپنا مجاگ بنتا دیکھ اچھا نہیں لگتا گلتیاں ہر کسی سے ہوتی ہے پر جب ان گلتیوں پر ہمیں پاس بٹھا کر پیار سے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے سمجھایا جائے تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں گا دوسرا وشی کرن منتر ہے ونمرتہ اور وشواس کہتے ہیں نا پیار سے بولی ہوئی کڑوی بات بھی مان لی جاتی ہے وہی ہمارے فائدے کی بات بھی اگر گلت یا پھر کڑے شبد میں سمجھائی جائے تو سمجھ میں نہیں ہاتی بلکہ درشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں ادھارن کے طور پر سمجھی ہے ایک بیٹا پرکشاں میں نکل کرتے پکڑا گیا جب اس کے پتا کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی آلوچنا نہیں کی بلکہ اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر اسے گلے لگایا اور پھر اسے سمجھایا کہ نکل تو شورٹ ٹم طریقہ ہے مہرت شروع میں کسٹکاری ہوتی ہے پر اسے ملی سفلتا ہمیشہ ساتھ رہتی ہے یا اس پتا کا اپنے پتر پر وشواس تھا کہ اس پتر نے اپنے جیون میں پھر کبھی گلت راستہ نہیں چنا اور بڑا ہو کر ایک سفل ڈاکٹر بنا اگر پہلی بار میں اس کا پتا اس کی آلوچنا کر دیتا یا اس کو ڈانٹ دیتا تو پھر وہ بیٹا شاید کبھی نہیں صدرتا ونمر ہو کر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں پر کڑے شبد میں کئی ہوئی بات بھی وہ گلت لگتی ہے سیمت جرور ہوں گے آپ میری اس بات سے اور تیسرا کارگار منطر ہے مدد جی ہاں مدد سچے من سے کیوں بھی مدد کبھی بیکار نہیں جاتی چلیے دیپک کا ادھارن لیتے ہیں وہ اپنے ہر دوست کی دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا تھا ان کی ہر سمب مدد اپنے سمرت کے انسار کرتا تھا پھر اچانک ایک دن اسے اس کے ویپار میں بہت بڑا گھاٹا ہوا اس کا گھر تک بھگ گیا اس گھاٹے کی بھڑبائی میں وہ اس ادھیڑ بھن میں پریشان تھا کہاں سے لے کر آئے گا اپنی پتنی اور بچوں کے لیے پیسہ ان کے لیے روٹی یہاں اس کے دوستوں نے اس کا ساتھ دیا اور شام ہوتے ہوتے اسے قرائے کا گھر اور جروری راشن دلوا دیا اس کے پہلے کے سمے کی دی مدد وہ بھولے نہیں تھی اور سمے آنے پر ان دوستوں نے بھی اس کی مدد کری آج جب ہمارا سمے اچھا ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمارے برے سمے میں ہماری مدد کی تھی ہوئی گلتیوں پر شما کیا تھا جس نے یہ سب یاد رکھا اس کے پاس ہمیشہ سب کچھ رہتا ہے یہی ہے دوسرے کو وش میں کرنے کا سچا منتر میں امید کرتا ہوں دوستو جو آپ نے بھی ان منتروں کو اپنایا تو نشت طور پر ایک نہ ایک دن جرور آپ سب کو اپنی طرف وش میں جرور کر لیں گے اور سفل جیون جیئیں گے یہی تا سفل جیون کا راج ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک کمنٹ جرور کیجئے گا دنیوات